دوستو اب آیا وہ سوال جو آپ پوچھتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اور جب جواب نہیں ملتا تو آپ اسی روٹین میں چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی بڈز آئے ہوتی ہیں آپ کو رسپونس نہیں آتا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب جواب نہیں آتا اگر آپ کسی ایک ایسے پروجیکٹ پر بڈ کرو گے جس کے چالیس پلس بڈز ہیں چھوڑیے چالیس پلس کو میں تو کہتا ہوں بیس پلس بڈز ہیں جس کا پوسٹڈ ٹائم دس گھنٹے ہو چکا ہے ایک باہ بتائیے ذرا امپلائر بنیے پروجیکٹ پوسٹ کیجئے اور اس کے بعد آپ بتائیے کہ آپ کو انتظار نہیں ہوگا کہ آپ کو بڈز آئیں اور بڈز تو یوں آتی ہیں سیکنڈ میں جیسے وہ ساؤنڈ سسٹم کا ایکولائزر نہیں ہوتا جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے اتنے ہی ریپٹلی آپ کو رسپونس آتا ہے ایز ایمپلائر اینڈ ممکن ہے کہ آپ کو ویدین کپل آف آرز کوئی نہ کوئی تو بڈز ایسی ملی ہوگی جو آپ کو ایکسائٹ کرے گی کوئی نہ کوئی تو فریلانسر ایسا ہوگا جس نے بہت خوبصورت بڈز کی ہوگی جس کی پروفائل بھی بڑی تگڑی ہوگی اور اینڈ ممکن ہے آپ پی ایم بی بھی کھول چکے ہوں پروجیکٹ میسیج بورڈ پرائیویٹ میسیج بورڈ اور آپ سلام دعا اور باتچیت آگے چلا چکے ہوں اس دوسرے کیس میں اپنے آپ کو فریلانسر سمجھ لیجئے اور آپ آتے ہیں دس گھنٹے بعد اس پروجیکٹ پہ دس گھنٹے بعد آپ نے بڈ گی اینڈ ممکن ہے کہ دس گھنٹے میں اوارڈ نہ کیا ہوا ہو ایمپلائر نے اس فریلانسر کو جس کے ساتھ وہ گفتوشنید کر رہا ہے باتچیت کر رہا ہے پرنسپلی دے آپ اگریٹ کہ چل ٹھیک ہے میں تمہیں کل اوارڈ کر دوں گا تو مجھے یہ سیمپل کی اگر بات کر رہے ہو یا تمہارے یہ سوالات ہیں ان کے میں جوابات دے دیتا ہوں یا دے چکا ہوں وہ دونوں تو آگے چل چکے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے دس گھنٹے کے بعد بڈ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کیا اپنی بڈ ویسٹ کی دو کام کیا آپ نے گزرا وقت واپس نہیں آتا دوستو ایک دفعہ ٹائم ویسٹ ہو گیا واپس نہیں آتا اور فریلانس مارکٹ پلیس میں انفورچنیٹلی بڈ گیوی بھی واپس نہیں آتی زائے ہوگی تو گئی گئی ٹائن ٹائن فرش سو دیٹ ارائیوز یو ایٹ اکوششن کہ میں پھر بڈ گس وقت کروں ایک ذرہ سینیریو سمجھتے ہیں آپ ہیں پاکستان میں آپ کا امپلائر ہے امریکہ میں دونوں کے بیچ میں لگ بڈ ننگ دلیس گیارہ سے تیرہ گھنٹے کا تو فرق ہے یہ منیموم گیارہ ہے میکسیموم تیرہ ہے دیپنڈنگ دیر کوس دیپنڈنگ دیر سٹیٹس تو بھائی پروجیکٹ پوشٹ ہوا رات کے دس بجے فور ایڈسکشن سیک مسال دے رہو نا آپ اگر رات کے دس بجے پروجیکٹ پر ٹک ٹکی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں فریلانس مارکٹ پلیس پر یاد ہے نا ٹائبز اوپن کرنے والی بات کر رہا تھا ہاو ٹو ایڈنٹیفائی پروجیکٹ یاد ہے نا شاباش تو جناب اگر آپ کو یاد ہے کہ کون سا پروجیکٹ کس وقت ایڈنٹیفائی کرنا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ جب پروجیکٹ پوشٹ ہو رہا ہے اسی وقت بیٹھ کرنا ہے رات کا ٹائم پاکستان کا آٹھ بجے سے لے کے یہ میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں صبح کے ایک دو بجے تک رات کے ایٹ پی ایم پاکستان ٹائم آل دے ویڈ ٹو رات صبح کے دو ای ایم اگلا دن چڑھ جا تھا بارہ کے بعد پاکستان ٹائم ہم آپ کہیں گے بھائی میں تو رات کو نزست بجے سو جاتا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں سوئیے نہیں نہیں میں پریشان نہ ہوں میں یہ مایوس نہیں کہا رہا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ سو جاؤ اپنی آٹھ سے دس تک تو بٹ کر سکتے ہو نا اس کے بعد صبح فجر کے وقت بھی تو آپ اٹھیں گے ظاہر ہے اور میری moral responsibility ہے یہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتانا کہ you should offer your prayers five times a day پھر جناب آپ فجر کے وقت اٹھیں گے تو تب بھی ان کی شام ہی ہے اس وقت بھی fresh projects ہوتے ہیں آپ بٹ کیجئے ساری بات کا crux یہ ہے کہ دپیر کے دو بجے اگر آپ بٹ کریں گے یا دپیر کے بارہ بجے آپ بٹ کریں گے یا دھائی بجے کریں گے یا چار بجے کریں گے وہ بٹس already response gather کر چکی ہوتی ہیں freelancers کی don't waste your time don't waste your bid on such projects بہت سارے بچے یہ بات complain کرتے ہیں کہ جنہا ہم بٹ کری جارے ہیں ہمیں response نہیں آ رہا we have done everything حشام آپ نے ہمیں یہ یہی چیزیں بتائی نہیں تھی یہ دیکھیں ہم نے ویڈیو تک بنا دیا اپنا time invest کیا جواب نہیں آتا آخر میں جب میں explore کرتا ہوں کہ غلطی کیا کی ہے ان بچوں نے اور وہ بلکل ٹھیک کہتا ہے ان کی bid واقی appropriate ہوتی ہے even ہوتی ہے first class ہوتی ہے but ان کا timing of bedding غلط ہے جب ان کا timing shuffle کیا day time سے رات کے وقت جب امریکہ میں دن ہے response آنا شروع ہو گئے مسئلہ حل ہو گیا they say in a freelance marketplace most of the business deals are done within 30 minutes of your project bid عزمائی بھی بات ہے پندرہ سال سے کہا رہا ہوں اگر آپ کسی project پہ bid کرتے ہو اگر employer کو آپ کی bid پسند آگی آپ کا response پسند آگیا آپ کی ویڈیو اچھی لگ گی by the way میں یہ ایمفسائز نہیں کر رہا کہ ہر project پہ bid کرتے ہوئے آپ ویڈیو ہی دالتے ہیں آپ تو پھر سارا وقت یہی کرتے رہیں گے جو اچھے projects آپ کو لگیں when you are doing everything right employer typically once they like your bid they open PMB اور اس وقت بات start ہو جاتی ہے then it gets down to what it gets down to one and the only thing اب تک تو رٹن لینا چاہیے business development skills communication skills this is it PMB کھولنا employer کا کام تھا employer کو گھیرنا آپ کا کام ہے employer کو گھیرنے کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا آپ نے convince کرنا employer کو with your communication skills with your business development skills کہ بھائی I am right candidate for your job I have done this in the past اس میں important بات یہ ہے کہ یہ تب ہی ہوگا اگر آپ پاکستان کے رات late evening or all the way till your morning یا نہیں تو فجر کے وقت آپ bid کریں گے اور کوشش کیجئے stay on freelance market place because اگر response آ گیا دوسرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جناب میں نے 8 وجے bid کر دی پی ایم بھی کھل گیا سو 8 وجے employer کو آپ کی bid پسند آگی mashallah بڑی خوشی کی بات ہے اور آپ نے response کیا رات کے 12 وجے چار گھنٹے میں آپ کے خال میں employer نے کسی اور کو contact نہیں کیا ہوگا employer نے کسی اور سے communication channel initiate نہیں کیا ہوگا where do you stand just because of your negligence you have lost an opportunity there is no way as I have experience کہ آپ convince کر سکے employer کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ ممکن ہے بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے mobile phone پہ app install کریں freelance market place کی تب moment you will get PMB تو یا تو app کے through notify ہو جائے گا یا email remember we have talked about this in video میں آپ کو بڑھا detail سے بتا کے گیا ہوں تو جناب آپ کو جب email آ جائے گی تو آپ اپنی market place پہ sign in کیجئے as a freelancer فورا جواب دیجئے اللہ کا نام لے کے ہر کام میں بسم اللہ کیجئے کیسے ہو سکتا ہے آپ کا امیاب نہ ہوں effective time for the bidding is پاکستان's late evening and nights جو امریکہ میں دن ہوتا ہے یہ sacrifice دوستو کرنے پڑے گی I hope you understand the point موسیقی STR